حدیث طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد طارق ہے میں آپ کو مطابق اکسام بوستار ہوں حدیث طلبہ آج ہم نے کتاب کا صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 27 سے پڑھنا ہے اس کا حمارہ جو آج کا ٹاپک ہے بیٹر شملہ کانفرنس اور آن انتخابہ شملہ کانفرنس اور انتخابہ جب 1945 میں برطانیہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جنگ میں فتح حاصل کر لے گا تو ویسرائے ہیں اور فیول نے اعلان کیا کہ ویسرائے کی علامی کو انصم میں تمام ترحیتستانی اراکی شامل ہوں گے اور اس میں تمام ترحیت سیاسی دماغتوں کو آبادی کے تناسب سے مائندگی بھی لے گی یعنی مسلمانوں اور انگروں کی تعداد برابر ہوگی انیسو پہنٹاریس نے انتجاویز پر آباد کرنے کے لئے شملہ کے مقام پر کانفرنس کا امقاد کیا گیا واسم نے پانچ مسلم اردان کی شامل کرنے کی نمیز کی گئی جبکہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم ممائندہ نامزاد کرے کیا بیٹا جب برطانیہ کو پورا یقین ہو گیا کہ انسو پہنٹاریس میں وہ جنگ آزاد جو وائلڈ وارڈ اور سیکنڈ وارڈ وارڈ وہ جیت لے گا تو اندوستان کے اندر موجود ویسرائی اور ویول نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ویسرائی کی انتظامی کانسل بنای جائے گی اور اس کی انتظامی کانسل کے اندر تمام اراکین لیگوز پانی شامل ہوں گے اور اس نے تمام ترسیہ سی جماتوں کو کہ حضور دو ہی بڑی جماتے دیں ایک اور انگیریشن نیشنل کانگریس اور دوسری مسلمی ٹھیک ہے نا اور انگیر مسلمی دو ہی بڑی جماتے دیں تو ابھی یہ کلال جو بیول تھا اس لیے فیصلہ کیا کہ میری انتظامی کانسل کے اندر تمام تر اراکی ترون سے شامل ہوں گے ہندوستانی شامل ہوں گے اور اس نے عبادی کے تناسل سے پانچ مسلمی دیگی اور باقی کیا ہوں گے کانگریسی شامل ہوں گے اور جبکہ کانگریس نے امطالتا تھا کہ وہ ایک مسلم کو مہتہ مقرر کرے گی کہ اجازم نے کہا پانچوں مسلم ارکان جو ہیں ان کو مسلمی کی نمدد کرے گی کیونکہ اجازم نے اپت اللہ رہا ہے مسلمی کو ہی مسلمانوں کی واحد سیاسی نمائندہ جماعت مسلمی سمجھ دے گی اجازم نے اپت اللہ رہا ہے مسلمانوں کی واحد سیاسی نمائندہ جماعت وہ کیا تھی مسلمی دیگ تھی اور اسی لفتہ پر شیبلہ کانفرنس کیا ہو گئی ناکام ہو گئی جب شیبلہ کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ نہ ہوا تو مسلمی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے تو اس بات کا فیصلہ انیسو پہن تاریس اور چھاریس کے پر انتخابات میں ہوا مسلمی دیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کے لیے مخصوص نشتوں پر کامیابی حاصل کر کے مسلمانوں کی واحد مرتجماعت بن کر سامنے آئے گی تو عزیز علماء اس کے اندر جو ہے نا یہ شیبلہ بنا گیا شملہ کہاں واقع ہے شملہ کہاں واقع ہے اس کے اندر شملہ بھارت کی ریاست ہمارچل پردیش کا ایک تفریحی مقام ہے کیا ہے بیٹا اسلام سنجا ہوگا شملہ کہاں واقع ہے شملہ جو ہے بھارت ریاست بھارت کی ریاست ہمارچل پردیش کے ایک تفریحی مقام ہے دیگر بیٹا اس کے بعد آپ جاتے ہیں ہم مسلمان مسلمان کابیشہ کابیشہ کلان کلان مقاصر تحریف کریں جب شملہ کانفرنس میں اس بات کا فیصل نہ ہوا کہ مسلمان مسلمان کو یاد جماعت جماعت ہے تو اس بات کا فیصل 1945-40 کے تخاوات میں ہوا مسلمان لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی اور مسلمان کے لیے مقصود رشتوں برک کامیابی حاصل کر کے مسلمان کی واحد جماعت پنگر سامنے آئے اب آتے ہیں مجھر آپ مسلم ایسی ڈیوی سامنے انگریستان نے لیبر پارٹی پر سکتار آئی برطانی حکومت انگریستان نے بڑھتی ہوئی سیاسی تیجنی کے پر اسے نظر کامیابی نوی شر بیجا جو کہ تین ارکان پر مشتمل تین ارکان کتر ارکان پر بڑھتی یہ کیا ہے ایم سی ارکان تو مستقل تھا اس بنیاد اس بشتر کے بنیاد مقاصل یہ میں نے کوئی پر آیا ہے کامیابینا کشن پلان کے مقاصل بیان کریں کامیابینا کشن پلان کے مقاصل بیان کریں بیڑھا اس کے کتر مقاصل ہیں دو مقاصل تھے نمبر ایک ایک اندستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کیا جائے اور دوسری مسلمان اور ہندوں میں نفرت وں نمبر دو دوسری مسلمان اور ہندوں کی ہندوں میں نفرت کی خریج کو کم کر کے ہندوستان کو متحد رکھ 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 جائے لیکن انتخابات ثابت کر دیا ایسا نہیں ہو سکتا کامیابیشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعت وں کے رہماؤں سے ملطات کی مگر کسی نتیجہ جائے ہیں اب یہاں بیڑا میرے تیسر کوئی بنایا ہے کابینا میشن کے اہم پہلو بیان کریں کابینا میشن کے اہم پہلو بیان کریں بیڑا وہ چار پہلو میں سے آپ کوئی سی تیر کر سکتے ہیں بلے صغیر میں یونین قائم کی جائے گی اور مرخ خارجہ دفاع اور مواصلات تصمداری ہوگی نمبر دو مرکز امور کے علاوہ تمام اختیارات صبح کو دیے جائیں گے نمبر تین صبح کو اختیار ہوگا کہ وہ باہن کو بنالیں اور اپنا تستور کو تب کریں نمبر چار ہر سال کے بعد ہر دس سال کے بعد صبح کو اختیار ہوگا کہ وہ اپرسر ورائے سے آئے میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکیں یہاں تک بڑھا یہ پوشن بر ٹری کا آنسر ہے کیا ہے بڑھا پوشن بر ٹری کا آنسر اب آتے ہیں بڑھا یوم راز اخدام یوم راز اخدام تکر سولہ دس انسو چھالیس کو مسلم لیگ نے عوامی بڑھا اور کس نے مرایا تو اس کا آنسر کیا ہوگا بڑھا سولہ اگر انسو چھالیس کو مسلم لیگ نے قید یاد سکر اخدام تکر لائے کے کہنے پر یوم راز انکام منانے کا فیصلہ کیا بہت بڑھا سمیدادی بات اب آتی ہاں لاز سکر شیملا کونفرنس کے تحت انتخابات کب ہوئے شیملا پانفرنس کے تحت انتخابات انیسو پینتالیس اور چھالیس میں ہوئے کب کو چیملا پانفرنس کے تحت انتخابات کب ہوئے انیسو پینتالیس اور چھالیس میں ہوئے اچھا بڑھا اس کے بعد دیکھیں اسی روز بری سویر میٹر کا جلسے کیے گئے اور جس میں پانکرس کے عزائم کو بے نقاف کر دیا گیا تو بیڈے یہاں جب ہمارا آج کل اچھے اور اس کے اندر ویڈیو ہم نے آج موان شوار پوشن پڑھے ہیں نمبر اے شبلہ کمہ واقع ہے نمبر دو کبھی نوکشن بلائے نمبر دا سے پیان کریں نمبر دو کبھی نوکشن تیم تیرو پیان کریں نمبر چار نوکشن کب اور کسی نے منایا اور شبلی اور عبام نے منایا آپ کو پیان کرتے ہیں جب ہوا کب ہوا ہے یہ تھا اپنے ہمارے شوار قیشن ہوں آپ نے where کو پیان کرنے اور اس کے لیے آپ گھنبر کے یقفاڈ ہوں آپ مشاہد کرنے ہیں اور ہمار کے جو الگ پر ایک سٹر ہے پسچا آپ لوگ رہے ہیں اس کو لکھنا ہے انہی طلبہ یہاں ہماری اللیکچر پڑھ بھی بات سمنان آئی ہوں آپ انہیں برسم کر سکتے ہیں مرسم کر سکتے ہیں مرسم کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے بیترین میکرسوک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ